موسیقی انشاءاللہ اس کا وزر ضرور کرواؤں گا کیونکہ کاموالے سرکار کا درباہ جو ہے وہ دوبارہ سے بنایا گیا ہے پہلے درباہ کچھ اور تھا تو اب اس کو ری ویڈ کیا گیا ہے تو ہم اس کا سٹرکچر دیکھیں گے اور پرانا جو پکچر ہوں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ پرانا کس طرح کا تھا اور نیاب کس طرح کا ہے ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھئے گا شیئر کیجئے گا اس ویڈی کو کمنٹ کیجئے گا اور لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولی گا جو رات میں جو ہے وہ کرونا ویرس کے کیسز بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں جسم کا لاکڈون جہاں وہ یہاں پر نافذ کر دیا گیا ہے تو اس لیے باہر شاید شاید درباہ جو ہے وہ اوپن نہ ہو تو میں انشاءاللہ بھی جا رہا ہوں تو دیکھیں گے کہ درباہ اوپن ہے یا نہیں باقی لاکڈون کی صورتحال کا بھی میں اس کی بھی ایک محصر سی ویڈیو بناوں گا کہ لاکڈون میں گجرات کا ریویو کروں گا تو آپ جب بھی گھر سے بائے نکلے تو ماسک کا استعمال لازمی کریں اور ہاتھوں کو بار بار دوئیں اور ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال لازمی کریں تو آئیے چلتی ہیں کاما والی سرکار کے درباہ کی طرف سائن کاما والی سرکار کا دربار مدینہ محلہ میں موجود ہے تو مدینہ محلہ جو ہے یہ گجرات کا ایک محلہ ہے جو پرانی چنگی سے سٹارڈ ہوتا ہے آپ پرانی چنگی پہنچیں گے اس کے سامنے سڑک نکلتی ہے مدینہ محلہ کی طرف جاتی ہے اگر آپ گجرات کے باہر سے آ رہے ہیں تو آپ جیل چوک یا کچھری چوک پہنچیں ادھر سے پرانی چنگی کی طرف روان ہو جائیں اور پرانی چنگی سے آگے مدینہ محلہ میں پہنچ جائیں اور ادھر جا کے آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ سائن کاما والی سرکار کا دربار کس جگہ پہ ہے یا کون سے ایریے میں ہے تو وہ آپ کو گائیڈ اچھی طرح کر دیں گے تو اب یہ سامنے جو چوک ہے یہ ہے پرانی چنگی چوک تو پرانی چنگی چوک کے بالکل سامنے جو سڑک نظر آ رہی ہے وہی مدینہ محلہ کی طرف جاتی ہے اور اسی محلہ میں سائن کاما والی سرکار کا دیکھتا ہے موسیقی 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 ان کا نام کرم الہی آل معروف کاما والی سرکار ہے تو گجرات شہر میں ان کی پہچان ہے اور یہ مرد درویش ہیں ولادت سائن کاما والی کی پیدائش تین اپریل اٹھارہ سو اٹھتیس کو گجرات شہر کے اندرونی محلہ کانیا والی میں ہوئی ان کے والد کا نام ہلا محمد اور ہاندان ارائی تھا بچپن میں تعلیم کے لیے مدرسہ میں بٹھایا گیا جہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی چشتی بادشاہ کے دربار کے مجاور اور درس کے معلم میاں نتھا آپ کے استاد تھے تمام عمر شادی نہیں کی نہ ہی ان کی کوئی اولاد تھی اور کسی کو مریض نہیں کیا سولہ سال کی عمر میں ظاہری تعلیم کا سلسلہ منقطع ہوا اور مرشد کی تلاش شروع ہوئی موضوع جنڈالہ کے ایک بزرگ امام شاہ سے سلسلہ قادریہ رزاکیہ میں بیعت کی کاموں والی سرکار ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا کموں سے بہت گہرہ تعلق تھا اپنا سارا کھانا کموں کو کھلا دیتے تھے جو اس قدر آپ سے مانوس ہوئے کہ آپ کے کندے پر آ بیٹھتے یہ آپ کی وجہ تسمیہ اور شہرت بن گئی بکیہ تمام عمر وہاں ہی گزاری جہاں پہ آپ کا مزار ہے آپ کی وفات 20 جولائی 1930 کو با مطابق 22 سفر 1349 ہجری کو ہوئی نماز جنازہ پیر ولایت شاہ نے پڑھائی مزار گجرات سے شمال جانب واقع ہے تاڍایا گجراتió گЖل بیقی موسیقی 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 کے دربار کی تعمیر ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی کاما والی سرکار کے بلکل پیچھے ایک مسجد بھی بنائی گئی ہے آئیے اس کا بھی وزٹ کرتے ہیں یہ وہ مسجد ہے جو کے دربار کے ساتھ بنائی گئی ہے تو کافی خوبصورت مسجد ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورتی سے اس کو بنایا موسیقی 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 سکتے ہیں کہ یہ دربار کا پچھلا حصہ ہے یہ سامنے دربار ہے اور اس کے بلکل پچھے مسجد ہے اور دربار کے بلکل ساتھ ہی کاموالی سرکار کا کواں بھی موجود ہے جہاں پہ کاموالی سرکار رہتے تھے اور ان کا ڈیرہ تھا تو یہ کواں ہے اور ان کی تبرکات اور ان کے جو روزمرہ کے استعمال کی چیزیں تھیں وہ بھی اسی جگہ پہ رکھی گئی ہیں یا آپ بلکل بیک سائٹ پہ جائیں گے تو ادھر آپ کو کافی زیادہ چیزیں دیکھنے کو مل جائیں گی یہ نیا دربار ہے جو نیا بلڈ اپ ہوا ہے جس کی ابھی ابھی بلڈنگ بنی ہے تین سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی اس کا کام جاری ہے تو انشاءاللہ یہ بن جائے گا یہ محکمہ اوقاف نہیں بنا رہا کوئی فنڈنگ کر رہے تو اس کا نام تو انہوں نے مجھے نہیں بتایا لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ یہ محکمہ اوقاف جو ہے وہ دربار نہیں بنا رہا اور اس سے پہلے جو مطلب یہ تو ابھی نیا دربار ہے اس سے پہلے والا جو دربار تھا جو پرانا دربار ہے اس کی بھی میرے پاس کلپس پڑے ہوئے ہیں اور میلے کے بھی کچھ کلپس پڑے ہوئے ہیں تو میں وہ بھی ابھی آپ کو دکھاتا ہوں تو وہ دیکھیں اور یہ دیکھیں کافی زیادہ چینج یہاں پہ اس دربار میں آ چکی ہے تو وہ دربار جو تھا وہ اس کا احاطہ تھوڑا کم تھا اور بلڈنگ جو تھی وہ بہت کم تھی چھوٹی تھی لیکن اب اس دربار کی بلڈنگ جو ہے وہ کافی زیادہ بڑی بن چکی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس دربار پہ جب میلہ ہوتا ہے تو وہ بہت راش ہوتا ہے اور بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ میلہ دیکھنے کے لیے تو آئیے وہ میلے کے بھی کچھ کلپس میں نے ریکارڈ کیے تھے جب میلہ تھا تو میں وہ بھی آپ کو اس ساتھ میں وہ بھی اٹیچ کرتا ہوں وہ بھی آپ لازمی دیکھئے یہ جو آپ سامنے پکچرز دیکھ رہے ہیں یہ پکچرز ہیں پرانے دربار کی جو پرانا دربار ہوا کرتا تھا جو پرانا سٹرکچر تھا پکچرز کے بعد آپ کو کچھ ویڈیو کلپس دیکھنے کو ملیں گی وہ ویڈیو کلپس جو ہیں وہ میلے کی ہیں تو آپ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو وہ بڑی پسند آئیں گے اچھا جی یہ ہے میلے کی ایک ویڈیو آپ ملائزہ کریں تو میلے کے دوران جو ہے وہ بہت راش ہوتا ہے اور بہت بڑی تعداد میں لوگ جہاں پہ آتے ہیں اور اپنے فیض یاب ہوتے ہیں اس کے علاوہ مختلف قسم کے سٹالز اور سرکس وغیرہ اور مختلف قسم کی انٹرٹینمنٹ کی چیزیں یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں جولے وغیرہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں نہ صرف گجرات کے بلکہ گرد و نوا کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور اپنی اپنی عقیدت کے ساتھ سلام کرتے ہیں اس کے علاوہ میلے کو دیکھتے ہیں موسیقی 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 موسیقی